کبھی یوں ہوتا ہے کہ زندگی بھر انسان اپنی صلاحیتیں ان چیزوں کے پیچھے لگا دیتا ہے کہ جو انسان کی زندگی میں بلکل بھی اہم نہیں ہوتی ان چیزوں کے کھو جانے پہ انسان پریشان ہوتا ہے واوائلہ کرتا ہے دکھ کا اظہار کرتا ہے کبھی یوں ہوتا ہے کہ زندگی کی بازی ہار جاتا ہے لیکن اس کے برعکس کئی ایسی چیزیں جو زندگی میں بہت اہم ہوتی ہیں اور ان کا پایا جانا انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے انسان عدم بصیرت کی وجہ سے یا دین سے نعاشنائی کی وجہ سے ان چیزوں کو معمولی سمجھ کر زندگی بھر اگنور کر دیتا ہے ان کے پائے جانے سے یا نہ پائے جانے سے اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی ایسے ہی معاملات کے حوالے سے رہنمائی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربعن اذا کن فیك فلا علیک ما فاتک من الدنیا کہ اہل ایمان اگر چار صفتیں چار خوبیاں تمہارے اندر پائی جا رہی ہیں تو دنیا کا جو بھی نقصان ہو جائے تمہیں اس نقصان پر مرنے مرانے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی وہ کوئی ایسا نقصان ہے جس کا ازالہ نہ ہو سکے یا جس کے لئے انسان جو ہے وہ اتنا پریشان ہو فلا علیک ما فاتک من الدنیا فرما جو بھی دنیا کا معاملہ چھوٹ گیا ہے نقصان ہو گیا ہے اس پہ انسان کو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ چار صفات انسان کے اندر موجود ہیں حفظ و امانت اگر انسان امانت کا پکا ہے امانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہے تو جو بھی نقصان ہو جائے اسے اس کی زیادہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے دنیا کا نقصان اللہ تعالیٰ ضرور پورا کر دیتا ہے لیکن جب انسان کی امانت میں خلال آ جائے تو اس کو دوبارہ بحال کرنا یہ بہت مشکل ہے امانت کے اندر خیانت اس لیے کہ انسان کو یہ برائی اگر لگ جائے تو انسان کو نفاق کی طرف لے جاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کے اندر یہ برائی پائی جائے اس کے اندر منافقت کی ایک نشانی پائی جا رہی ہے وصدق حدیث اور دوسرا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بات کا سچا ہے صداقت وہ ہوتی ہے جو انسان کے اپنے خلاف ہو یا کسی دوسرے کے خلاف جا رہی ہو بات ظاہری طور پر اس کا جتنا بھی نقصان انسان کو اٹھانا پڑ رہا ہو انسان اس کو برداشت کر لے لیکن اپنی صداقت پہ آنچنا آنے دی صلاف صالحین نے صداقت کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اس کا نچوڑ ہے اور وہ یہ ہے کہ کہ سچائی جو ہے یہ انسان کو نیکی کی راہ پہ لگاتی ہے اور بندہ سچ بولتا رہتا ہے اس پہ پیرہ دیتا رہتا ہے حتی اکتبہ انداللہ صدیقا عرش والے رب کے ہاں آسمانوں پہ اس کو سچا لکھ دیا جاتا ہے اور سچائی جو ہے فرمایا یہ انسان کو جنت کی راہ دکھاتی ہے تو فرمایا سچائی اگر انسان کے اندر موجود ہے انسان جھوٹا نہیں ہے تو پھر بھی اسے اگر دنیا کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اسے اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور تیسرا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَحُسْنُ خَلِقَتِن بندے کا اخلاق اچھا ہے اس کا جتنا مرضی دنیا کا نقصان ہو جاتا ہے وہ اپنے اخلاق پہ کمپرومائز نہ کرے اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی تعلیم دی کہ اگر کوئی جاہل آپ کے اخلاق کو نقصان پہنچانا چاہے تو آپ نے اس نقصان کو تو برداشت کر لیتا ہے لیکن اخلاق پہ کمپرومائز نہیں کرنا یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیں آپ نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فہش گوئی نہیں کی کبھی آپ کی زبان پہ ایسا کلمہ نہیں آیا جس کلمے سے دو معنی نکلتے ہوں زومانہ کلمہ ہو ایسا کلمہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے جنوب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لوگ اپنے لیے نمونہ سمیتے ہیں تو فرمایا سچائی جو ہے اگر تمہارے اندر موجود ہے سچ پہ تم کمپرومائز نہیں کر رہے ہم آجا سچ بولتے ہیں وہ سچ یہ ہے کہ اگر ہماری ذات سے اس کو فائدہ ہو رہا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ سچ ہے میں تو سچا انسان ہو اگر اپنی ذات کو نقصان ہو رہا ہو تو پھر ہم جو ہے وہ سچائی کے سارے پیمانے جو ہے وہ بدل دیتے ہیں تو فرمایا کہ سچائی اگر انسان کے اندر موجود ہے پھر دنیا کا نقصان انسان کا ہو جاتا ہے اسے پرواہ نہیں کرنی چاہیے وَإِفَّتُن فِي تُعْمَتٍ اور چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اس کا رزق حلال کا ہے اس کے موں میں لکمہ حلال جاتا ہے اور پاکیزہ کھانا کھاتا ہے وہ حرام سے بھی بچتا ہے اور پاکیزہ رزق اس کے پیٹ میں جا رہا ہے تو پھر وہ خوشک روٹی اور پانی جا رہا ہے تو وہ بھی اس کے لئے جو ہے وہ سونا بن کے اس کے پیٹ میں جائے گا اور اگر حرام ہے بے شک وہ کتنے ہی لوازمات کیوں نہیں ہیں وہ انسان کے لئے نقصان ہی نقصان ہے حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے حوالے سے کہ سود دیکھنے میں بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن انجام اس کا نقصان ہی ہوتا ہے حرام جو ہے اس کا انجام بھی ہمیشہ نقصان ہی ہے دو چار سال دس سال ہو سکتا ہے انسان ساری زندگی اس سے فائدہ اٹھا لے جیسے ہم پنجابی میں کہہ دیتے ہیں اس کو حرام بڑا راس آیا ہے لیکن آگے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی نسل کو بھی تباہ کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں دوبارہ دوراتا ہوں اس پہ غور کیجئے اور اسے اپنی زندگی میں لاغو کرنے کی کوشش کیجئے فرمایا صدق و حدیث انسان بات کا سچا ہو اور امانت انسان کے اندر پائی جا رہی ہو روزی حلال کی ہو اور اچھا اخلاق ہو دنیا کا کچھ بھی نہ ملے انسان کو انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ایک اعلیٰ انسان کے سارے اصاف جو ہے اس کے اندر پائی جا رہے ہیں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ اصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہمہ و بحمدکا اشہر واللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک موسیقی موسیقی